اے انسان ترقی اور کامیابی دینے والے ہر یگ کو تکمیل تک پہنچانے والے پرمیشور سے بلوان بیٹے اور پوتے پانے کے لیے اس کا گلگان کر روحانی علم والا شفقت والا محبوب پرمیشور گیان کی روشنی سے اپاسکوں کے ذہن اور مند کو سیجھ دیتا ہے درحقیقت تو ہی ہے بنی نوئے انسان کا حکمران جہالت اور پاپ کا ناشت ہے بے نظیر بے مثال تنہا مکمل خوبصورت خوبیوں سے نوازنے والا بنا تھکے بچے کی تعریف کرتی ہوئی ماتاؤں کے معنی عظیم تر زیشان پرمیشور ہمارے لیے سراپا رحمت ہے اے پرمیشور تُو کہاں نہیں تیرا وجود پوری کائنات میں موجود ہے تجھ پر ہی ختم تعریف کے طرح نہیں تُو میری جانب آ مجھے علم کی روشنی اور روحانی خوبیوں سے نوازنے کے لیے تُو مجھے حاصل ہو اے پرمیشور تُو تمام نیک اور پاک کاموں کا داتا ہے تُو اپنے خاص بندوں پر پاک چیزوں کی نوازنوں سے بنا نوے انسان پر احسانِ عظیم کرتا ہے ہم تیرے ہی سہارے پھلتے پھولتے ہیں تُو ہی معبود اے پرمیشور انسان جب تیری اپاس نہ کرتا ہے تب تُو اس کے اندر روشن ہو کر لائینی کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے یہ وہ تصور ہے پرمیشور کا جو ساموید کا کور ہے ساموید میں پرمیشور کا ذکر ہے ایشور کا ذکر ہے ایشور سے پراتھناوں کا ذکر ہے ایشور سے کیا مانگیں اس کا ذکر ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساموید کے اردو اور ہندی انوادک اقبال درانی صاحب آئیے ملتے ہیں اقبال درانی صاحب ہیلو ویلکم ٹو لیگل اویرنیس ویب سیریز لیگل اویرنیس ویب سیریز میں آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف رائٹر ڈائریکٹر اور فلم پروڈیوسر اقبال درانی صاحب درانی صاحب کو بولی ووڈ کی دنیا اور کچھ حد تک ہولی ووڈ کی دنیا بھی جانتی ہے بہت سے فلمیں بنائیں کال چکر زخمی عورت مجبور قاتل سوگن بینام بادشاہ پھول اور کانٹے پردیسی خوددار بیتاج بادشاہ راج کمار کو لیا اس میں بہت بڑے بڑے فلم ایکٹرس اور ایکٹریسز کو لانچ کیا اور ان کے کیریئر میں ایک بلا اہم کردار ادا کیا دل آشنا سے شاروخان کو لانچ کیا کھول اور کانٹوں میں عجی دیوگن رانی مکھر جی کا کیریئر بنایا آج ان سے بات ہوگی جو ایک بالکل نیا اور بڑا اہم اور ہسٹورک کام اقبال درانی صاحب نے کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے چھ سات کلو کی یہ کتاب ہے سام لیت جس کا یہ اردو اور ہندی ٹرانسلیشن ہے جس پر درانی صاحب سے بھی بات ہوگی اس کا ویموچن خود رس ایس چیف مہن بھاگوات جی نے ابھی کچھ ہفتے پہلے دلے میں کیا تھا درانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لیگل اویرنس کے لیے سمیں نکالا ویسے تو ہم نو کا چینل ہیں لیکن رائٹرز سے ہم بات کرتے رہے ہیں کئی رائٹرز کی کتابوں کا ویموچن لیگل اویرنس ریب سیریز پہ ہوا ہے اور کئی سے ان کی کتابوں کے بارے میں بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے لیکن آپ سے اس سے پہلے کہ میں سامویت پر بات کروں یا مذہب پر بات کروں میں جو آپ کی اپنی دنیا ہے گلیمر سے بھری ہوئی دنیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کب اور کیسے اور کیوں گلیمر سے مو بھنگ ہو گیا اور آپ مایا جال چھوڑ کر اس دنیا کا اسپیچویلٹی اور ادھاک کی طرف آگے بڑھ گئے وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آپ کو اس دنیا سے ہٹا کے کسی دوسری دنیا کی طرف گامزن کر دیا میں نے پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ کام میں نے کیا ہی نہیں یہ تو میرا ہی عشق کیا میں نے کام کا درجہ اسے دیتا ہی نہیں اور جو کام کا ہوتا ہے وہ تعلق اس کا خوابوں سے ہوتا ہے اپنے امبیشن سے ہوتا ہے لیکن یہ وہ کام ہے سامویر جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا اگر میں خواب دیکھا ہوتا تو خوابوں کی تعبیر کی راستے پہ ہوتا یہ تو میرے بلکہ میرے خوابوں کو بھی اتنی جرورت نہیں تھی کہ یہ خواب دیکھے کہ وہ سامویر لکھے گا تو یہ میرے خواب کی چیز نہیں تھی میرے خواب کی چیز تھی وہ جو آپ نے پہلے کہا کہ رائٹر تھا ڈیریکٹر تھا پوڈیسر تھا لیکن اس میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوئیں جس کا میں نے خواب نہیں دیکھا تھا جیسے کہ جہے دیوگن کی پہلی فلم میرے ہاتھ کی ہوگی یہ تو میں خواب بھی نہیں دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر ایک الگ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس کو اللہ نے میرے لئے نوازا تو سامویر بھی میرے خواب کا حصہ نہیں تھا یہ اللہ کی رضا مندی تھی کہ اس کا عشق انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور اس طرح سے ڈالا کہ میں نے فلم لائن کو ساڑھے چھ سال کے لئے چھوڑ دیا چھوڑنا بہت بڑی چیز تھی لکھنے سے زیادہ مشکل کام تھا چھوڑنا کیونکہ کوئی نہیں کر پاتا سب پانا چاہتے ہیں چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا اور میری بسی بسائی دنیا تھی چھوٹا موٹا میرا راجوارہ تھا فلم ڈیسٹی میں اس کو گوتم بودھ اور ماویر کی طرح چھوڑ دینا اور پھر ایک نکل جانا کہ اسی میں 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 کام کروں گا اور جہاں کہ فلمیں جہاں سے مجھے پیسے ملتے تھے وہ لوگ آنے بند ہو گئے اور جس کا میں کام کر رہا تھا اوپر والا وہاں سے منیاڈا رہا نہیں جاتا یعنی چھے ساڑھے چھے سال ویڈاوٹ انکم سروائیو کرنا اور بمبی جیسے شہر میں پھر لکھ کر کے اس کے اوپر خرچ کرنا رائٹنگ میں ڈیزائنگ میں اس میں یہ آسان کام نہیں تھا لکھنے سے زیادہ مشکل یہ کام تھا شاید یہی وجہ ہے کہ آگے کا کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا اسی لئے یہ تو آپ کا وارڈ ریکارڈ ہے کہ مسلمان نے جو ہے ہزاروں سال قرآنی کتاب کا ہندی اور اردو میں ٹرانسلیشن کیا تو آپ کو تو تمام اوپر پیسے لئے بھی بلتے رہے رشیان گورنمنٹ نے بھی آپ کو لائف کیا کہا میرا دماغ میں اور بھی کیا کہا آپ نے میں نے کہا آپ کو تو تمام ریکارڈ بناتے رہے ہیں آپ یہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان نے ساموید کا جو ہزاروں سال پرانی کتاب ہے اس کا ہندی اور اردو میں ٹرانسلیشن کیا ایک بات یہ ہے فیضایل بھائی مجھے مرنے سے بڑا ڈر رکھتا ہے تو اس لئے موت کے ڈر سے میں نے زندہ رہنے کی کئی خواہشیں اپنے ڈر پیدا کر لیں اس میں خواہش کا نام ساموید بھی ہے کہ یہ بھی قیامت تک نہیں مرے گا تو چلو یہ میں کام کروں تو شاید اس طرح کے کئی اور بھی کام چھٹے موٹے ہوئے کچھ کچھ آپ کے ساموید پہ تو بات ہوگی لیکن پہلے کچھ اور باتیں ہو جائیں نوویل لکھا آپ نے گاندھی سے پہلے گاندھی برسا منڈا پر تو وہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا کہ یہ میں برسا منڈا پہ یہ کام کروں برسا منڈا پہ جو نوویل لکھا برسا منڈا جو ہے بڑا اچھا آپ نے لیا جب میں رانچی میں پڑھتا تھا تو برسا منڈا کے ارماغان اردو میں ایک کانی تھی برسا منڈا کی تو کریٹر کو یہ بڑا پیارا لگا تو جب میں کالیج میں آیا تو میں نے سوچا کہ یہ کریٹر کو پورٹریٹ کیا جائے تو اس وقت میں نے ایک ڈراما لکھنا شروع کیا میاں بھی حاصل کرتا گیا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نے برسا منڈا پہ فلم بنائی ہے تو وہ ڈراما فلم میں ڈھل گیا تو پھر میں نے ایک کتاب لکھی گاندھی سے پہلے گاندھی جو بھی پرباد پرکاشن اس کو شائع کرنی جاری ہے تو وہ کتاب لکھی جو بہت ہی پپلر ہوئی اور شاید اس پہ میں فلم بھی بنا پوں پھر آپ کا کوئٹری میں بھی انٹریسٹ ہے یہ غریب آدمی تشریف لا رہا ہے بڑا انوویٹیو اور اسٹرینج سا نام ہے تو اس کا کیا تھیم تھی کہ غریب آدمی تشریف لا رہا ہے غریب آدمی تشریف لا رہا ہے جو اس کی کیا کہانی ہے الگ سا ہے ہاں وہ غریب آدمی ایکشلی فیضان بھائی پر غریب ہی رہا تھا بھی اور ہوں بھی کیونکہ غریب رہنا اس لیے وہ یہ پسند ہے اس میں ایک بڑی خاص خوبی ہوتی ہے غریب آدمی ہوتی ہے کہ اس کے خواب بڑے امیر ہوا کرتے ہیں تو میں امیر خوابوں کے سلطنت کا راجہ ہوں اس لیے میں یہ غریب رہنا پسند کرتا ہوں میری اور اقبال میں بھی لکھا ہے کہ نامگر کوئی ہمارا لیتا ہے تو غریب یہ میری پہلی قویتہ کے سنگرہ ہے جس کا نام ہی ہے غریب آدمی تشریف کھانا ہے اور میرا یہ پریڈکشن بھی ہے کہ زمانہ بدلے گا ایک دن وہی آئے گا وہی آتا رہتا ہے پھر وہ غریب امیر ہو کے بدماشی کرتا ہے پھر وہ جاتا ہے پھر غریب آتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کارل مارک سے پریریت نظر آ رہے ہیں کلاس اسٹرگل میں آپ کا بچہ بھٹکا ہوا آدمی تھا نا تو کئی منزلوں سے گزرا ہوں اس میں کومنزم بھی آ گیا آنان مارگی بھی آ گئے لاؤسی بھی آ گیا سکرات بھی آ گیا اس سارے منزلے میں پار کرتا گیا اچھا محبت کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ یہ ساموید کا کام اس لیے کیا کہ یہ عشق تھاپ کا اور محبت محبت کا ذکر کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں سوال پورا کرلوں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آج کی دنیا ہے جس میں ہر طرف نفرت اور ہیٹ ہے کہ دنیا میں جو خون قرابہ ہوا ہے زیادہ تر وہ مذہب کی وجہ سے ہوا ہے چاہے مذہب نے نہ کہا ہو لیکن مذہب کے ماننے والوں نے مذہب کے نام پر اس دنیا میں بڑا خون خرابہ گیا تو آپ ایک طرف مذہب کی طرف بھی ہیں اور محبت کی بھی طرف ہیں تو یہ کیسے اس کانٹرڈکشن کو میں دیکھوں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ ہم سب کے لیے بڑا دعوت فکر دیتا ہے ہم سب کو ہوا یہ کہ مذہب کے نام پر جتنا خون خرابہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے ہوئے ہیں کربلا سے لے کے معوارت سے لے کے سارے اپنے مذہب کے لوگوں نے اپنے لوگ کو اتنا قتل کیا کہ دوسرے کے مذہب کے لوگوں نے نہیں قتل کیا کسی بھی کسی کی بھی تواریخ دیکھے آپ تو وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم مذہب کو جانتے نہیں ٹھیک سے میرا جو اپنے لیسس ہے کہ جیسے آج ایک بچہ قرآن شیف پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے وہ مطلب اسے پوچھے نہیں معلوم ایک بچہ مندر جا کے مندر سنو رہا ہے چرنا مریت پیرا مندر کے معنی پوچھے اس سے نہیں معلوم لیکن پھر بھی اپنے اپنے مذہب سے اس کو بہت پیار ہے بینا جانے اسی طرح سے ہم بینا جانے دوسری کی مذہب سے نفرت بھی کرتے ہیں تو ہماری محبت بھی بینا جانے ہماری نفرت بھی بینا جانے تو میں نے یہ کوشش کی ساموید کے ذریعے کہ نہیں اپنی اپنی چیزوں کو جان اور غردو میں لگنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی جانے کی وید کیا ہے وید والے بھی جانے کی وید کیا ہے جان کے محبت اور نفرت کرو اپنی نفرت اور محبت کی لگام اپنے دھرما دکاریوں کے ہاتھ میں بات تھما دو خود فیصلہ کرو تمہارا مذہب کیا ہے اور ہر مذہب فیضان بھائی مذہب میم سے شروع ہوتا ہے محبت بھی میم سے شروع ہوتی ہے ہر مذہب میں محبت ہے اس کے بعد مذہب ہے ایک دین وہ جو بندوں کے ساتھ ہے اور ایک دین وہ جو خدا کے ساتھ ہے تو دونوں دین کو مکمل کرتے ہیں تو کوئی بھی مذہب جس کو اندھیات میں کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں یہ دنیا والی مذہب کو کاٹ دیتے ہیں صرف اس مذہب کی بات کرتے ہیں اس کو بھی عادیہ دوری کرتے ہیں تو یہی ہے سارے فساد کی جڑ تو میرا جو اس ساموید میں آپ کو ایک بد بتاؤ کہ ساموید میں نہ شدر ہے نہ برامن ہے نہ جات ہے نہ پاتھ ہے نہ قوم ہے نہ دیوی ہے نہ دیوتا ہے کسی کا کونسپٹ ساموید میں نہیں ہے اس میں اللہ کا کونسپٹ ہے پرمیشور کا کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کے لیے جو سیمبل یوز کیا گیا ہے وہ پرکاش ہے اگنے ہے پرکاشوان بس اس میں ہی پرمیشور کا سیمبلزم پرکاش ہے جو ہمارے ابھی اللہ کا سیمبل نور ہے ابھی آپ سے ساموید پر بات ہو بھی میں اس طرف بڑھ رہا ہوں لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ لوگ مذہب کو نہ اپنے جانتے ہیں نہ کسی دوسرے مذہب تو جو نفرت کرتے ہیں وہ نفرت بھی آوٹ آف اگنورنس ہے اور جو محبت اور عشق اپنے مذہب سے کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ اپنے مذہب کا جو ریال اسنس اور کور ہے وہ معلوم نہیں ہے یہ بتائیے کہ ہندو مذہب پہ آئیں ظرہ اور ظاہر ہے کہ ساموید اور ویداز اور اپنشت اور قرآن اور اس مرتیز بڑا خزانہ ہیں نولیج کا تو ہندو مذہب کے سلسلے میں یہ بات بار بار کہی جاتی رہی ہماری سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ ایک مذہب نہیں ایک وے آف لائیف ہے تو ایک تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب ایک وے آف لائیف ہے لیکن میں ہندو دھرم میں ہی رہتا ہوں کہ دھرم کی جو پریبھاشا ہے ہندو مذہب میں وہ یہ ہے کہ دھرم وہ ہے جو سسٹین کرتا ہے جو مینٹین کرتا ہے اور جو آپ کو فینٹ کرنے سے یا گرنے سے روک لیتا ہے تو کیا آپ کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ اگر ہم کو گرنے سے بچنا ہے اور اگر ہم نے اس دیش کو مینٹین کرنا ہے اور سسٹین کرنا ہے تو اس کے لیے جو دیش میں ایک یونٹی ہونی چاہیے دیش کے ناغرکوں میں آپس میں پیار اور محبت ہو اور آپ تو عشق کے بجاری ہیں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہندو عزم شبد ہی کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اتنے لیٹ کے 1818 اب پھر 1839 میں پہلے وہ ڈبل او سے لکھا جا رہا ہے پھر وہ یوں سے لکھا گیا اور راجہ راموہن روئے 1817 میں کہہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب کا جو کور ہے وہ یونٹی آف گوڈ ساموید میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ مین اس کا جو کور ہے اور میسج ہے وہ صرف پرمیشور کا ذکر ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی بیعا پکتا ہے اس ریلیجن کی کہ یہ اپنے کو ریلیجن نہ کہہ کے اس ریلیجن کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے میرے آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ جب ہم وی آف لائف کہتے ہیں تو کچھ کانون بن جاتے ہیں جب کانون بنتے ہیں تو اس میں کچھ اچھے کانون ہوتے ہیں کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں کچھ سوٹ کرتے ہیں کچھ نہیں سوٹ کرتے ہیں ساموید کے اندر کوئی وی آف لائف اتنا ہارڈ این فاس طرح سے نہیں سمجھائے گے یہ بندگی کی بات ہے آپ دیکھی رہوں گے کہ گفتگو ہے بندوں اور خدا کے دربیان کی تو اس میں کوئی وی آف لائف نہیں ہے اور محبت اور وینتی اور التجا کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اندر آ جائے تو وہی اپنے آپ میں کے سٹائل ہے ہم ہاتھ یوں جوڑتے ہیں یا یوں جوڑتے ہیں یا یوں کرتے ہیں بولتے کیا ہیں اگر وہ کیمیسٹری آپ کی ایک ہے تو آپ دیکھئے گا میرے کو یہ ماننا ہے اور جہاں تک رہا کہ آج کی دیش کی پریپکش کی بات ہندو مسلمان کی بات تو میں ہندو مسلمان کی بات کرتا ہی نہیں کیونکہ جب آپ بات کریں گے ہندو مسلمان کو جوڑنے کی تو آپ یہ گلتی کر جائیں گے ماننے کی دو الگ الگ ہیں تب ہی تو آپ جوڑ رہے ہیں اگر الگ الگ نہیں ہوتے تک جوڑنے کی بات کیوں کر رہے ہیں مان بھاگوات نے کہا کہ دونوں ایک ہیں اور دونوں کا ڈی ایم ایک ہے ہاں دوسری بات ہے کہ جو وقت ہے ایک پیڑ جڑ ہے وہاں سے دو شاکھائیں نکلیں جتنا وقت گزرے گا شاکھاؤں کی دوری بڑھتی جائے گی یہ قدرت کا قانون ہے تو یہ دوریاں بڑھتی گئی پہلے سیاست یہ دوریوں کو مٹانے کا ایک ہی ہے کہ ان کو جڑ کے طرف لائیے اگر شاکھوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے کبھی نہیں مل پائیں گے اگر وہ پرندے جڑ میں آ جائیں پیڑ کی تم ملیں گے تو جڑ ہوئی ہے یہ پرمیشور یہ پرکا پرکاش مرائے نور مجسم یہ جب اس میں آ جائیں گے ہم نا ہماری باتیں ایک ہو جائیں گی ڈیالوکس ایک ہو جائیں گی محبت ایک ہو جائیں گی اس کے علاوہ آئین اور دستور کو نبھانے چلیں گے اس لیے جیسے ہمارے سوفی اکرام نے کیا سادو سنتوں نے کیا تو اسی روایات کو ایک ایسی خانکہ بنی جاں پہ ہندو مسلمان سبھا کے بیٹھ سکتے تھے لنگر چل رہا تھا لوگوں میں سوفیز یہ غلط نہ کہوں تو اس کے اندر سوفیز بھرا ہوا ہے جو نیراکار ہے نا جو ہم نے مذہب کو بار بار نیراکار سے گھبرا کے مذہب کو آکار دیتے ہیں اور وہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں نیراکار سب آدمی ایکسپٹ نہیں کر سکتا بیلاؤس محبت محبت سب ایکسپٹ کر سکتے ہیں بیلاؤس محبت کہاں ایکسپٹ ہوتی ہے تو میں وہی چاہ رہا ہوں فیضان بھائی کہ ہندو مسلمان کے بیٹھ سے نکلوں اور اس کے آپ نے پڑے ہوں گیا اس میں کئی کچھ نہیں کہ جو مسلمان پڑے اور ہندو نہ پڑے ہندو پڑے مسلمان نہ پڑے چار ہزار سال پہلے کی لوگوں کے جو درد ہیں ان کو جو چاہیے وہ رب سے مانگ رہے ہیں جی 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 بلکل اچھا یہ دیکھئے آپ کے جو اس کی ویعا فکتہ کی میں نے بات کی کہ اگر صرف چار ویدوں کو ہی لے لیں تو بیس ہزار تین سو اناسی مندر ہیں اب پھر ایک سو آٹھ اپنشت اور پھر ایک مہا پران اور سترہ مکہ پران اور اٹھارہ مائنر پران اور پھر ایک ایک پران میں ہزاروں کی تعداد میں اگنی پران میں پندرہ ہزار چار سو بھگوت پران میں اٹھارہ ہزار اسکن پران میں ایک کیاسی ہزار وشنو پران میں تیس ہزار تو اتنا بڑا جو یہ ایک نولج کا خزانہ ہے اپنی دیش کی سنسکرتی کا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو نہ ہندو جان رہے ہیں نہ مسلمان جان رہے ہیں اور ہم اگنورنس میں رہ رہے ہیں جبکہ وید شب جو سروتی ہے سروتی کا مطلب ہی ہے کہ جو سنا جائے یا جسے یاد کیا جائے اور نولج انڈیکیٹ کرتا ہے اور ہمارے آن بھی جو پہلی وہی آئی آہن صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں بھی کہا گیا ہے اقرا کے پڑھیں تو پڑھنے والی چیز یا یاد کرنے والی چیز کی بات ہو رہی ہے اور جس کا کوئی انسان آؤثر نہیں ہے اپرش مانا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو آؤثر ہو گئے ہیں لیکن وید آس کے کم سے کم ٹرانسلیشن کے تو آؤثر ہیں وید آس کا کوئی اریجنل آؤثر نہ ہو وید ویاس کمپلائر تھے آؤثر نہیں تھے لیکن اقبال دررانیز آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آپ ٹرانسلیٹر ہیں ویدو اور ہندی سام وید کے تو آپ ہی مانے جائیں گے آؤثر دیکھئے کیا ہے مقدر میں ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ بس یہ باتیں لوگوں تک عوام تک جائے سر سام وید کی حد تک نہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو مذہب کو محبت سے جاننے کی کوشش کریں تب ہی یہ دوریاں یہ نفرت کی خلیجیں دور ہوں گے یہ کہ یہاں سے ایک چلنچ چل پڑے ہاں میں پہلا آدمی بنا ہوں لیکن آخری آدمی نہ بنوں میری دعا ہے بھلا سے مگر کئی سو سال کے بعد کام ہوا ہے دارہ شکو کے بعد آپ نے یہ کام کیا یہ سب اس کا ہی کرشمہ ہے مگر یہ بتائیے کچھ ذرا سا اعتحاسک پرشدھومی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ گروہ کل گئے اور وہاں دیوراد شاستری جی نے بید آپ کو گفت کیے اور آپ نے کہا تو اپنے ساتھ اٹیچی میں ہمیشہ قرآن رکھتا ہوں اور میں نے قرآن کے ساتھ وید رکھے اور پھر آپ کو یہ ہوا کہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ منظر عام پہ آنا چاہیے یہ بلکل سچ ہے پہلے اس سے پہلے میں پچاس سال پہلے لے کے چل ہوا میرا یہ ماننا ہے فیضانمائی کہ کوئی بھی کام بڑا کام رب جب کوئی کرتا ہے تو اس کی سیڈنگ اس کا پروسسنگ وہ سو سال دو سو سال پہلے سے ڈال دیتے ہیں پھر ایک اچانک کوئی بڑا ہنگامہ ہوتا ہے یہ بھی ہنگامہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ چھ سال میں نہیں ہوا اس کا ہنگامے کی شروعات یوں ہے کہ میری پیدائشی پہلے ماندار کے کنارے ہوئی جہاں جس پہاڑ سے سمندر منتھن ہوا تھا وہی پہ میرا گاؤ ہے تو بچپن سے میں نکلوں تو پہاڑ کو دیکھوں بھائی اس کی کہانی سنو پتھر نکلا ایر آوات ہاتھی نکلے امرت نکلا عوش نکلا سمندر منتھن ہوا تھے کہانی کا اثر میرے بچپن کے وقت میں میرے زہن پہ گزرا پھر تھوڑا بڑا ہوا تو میں موکامہ شہر گیا تو وہاں لوگ مجھے کہتے پنڈی جی کا پتہ آیا میں ڈر گیا پنڈی جی کا پتہ کیسے ہو گیا تو مال ہوا کہ میرے دادا جی یہاں سنسکرط پڑھاتے ہیں تو جو فارسی پڑھا دے وہ مولوی صاحب جو سنسکرط پڑھا دے پنڈی جی پنڈی جی کا پتہ ہو گیا تو وہ بھی میرے ذہن میں ایک تھا اس کا سر پڑھا پھر میں بومبی چلا گیا تو جب یہ فلمی کام ایک وقت ہوا گیا اتنی فلمیں کامیابی کامیابی ہو رہی تھی کہ کامیابی کا مزہ بھی ختم ہو رہ تھا میں کسی نئے غم کی تلاش میں تھا نئے چیلنج کی تلاش میں تو ہو گئی یا چار ہیٹ ہو یا دس ہو یا بیس ہو کیا فرق پڑتا ہے تو میں فلم کا لوکیشن دیکھنے کیا ایٹا تو وہاں مجھے بولا کہ گرو کا اچھارن ہوتا ہے تو مجھے یا کیا سین ہوگا فلمی ڈیریکٹر آدمی میں بیتاب ہوگی چلو لوکیشن دیکھاؤ مجھے تو بڑا ساون کون کے پاس بیٹھا وہاں پر ماربل کے اوپر لکھے ہوئے تو بیت کچھ لوک بھوار تو میں پڑھنے لگا تو میں اس کی کوپی ملے گی کہ پرچار مہدے آنے والے کھانا کھا کے آپ ان سے مانگ لیجی دیں گے پرچار مہدے آگے تو پہلی بات انہوں نے یہ کہ اکبال جی بڑا دنیا خراب ہے ہم لگ اچھا ہے نا اچھا کیسے ہے رات نہیں ہوگی تو ہم جیو نو کو پہچانے سب لوگ دور دور تھے ون ٹو ون ٹو بلے بھال یاب سے بات کر کے مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی فیلم آدمی سے شراب اور شباب والے آدمی سے آپ کو میں چیز پرزنٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے آدمی کو اشارہ کہ اتنی بڑی چیز لے محببت دے رہے محببت کا نام کیا پوچھو مجھے اچھا نہیں لگا نہیں پوچھا ہاتھ میں ڈال دیا اور کپڑا اٹھایا کپڑا اٹھایا تو تین وید رکھے وید تے یوزر وید ریگ وید سام وید میں بہن چکہ یہ وہ کتاب ہے اتنی بڑی بڑی کتاب گرو کل جب بنا تھا نانٹی فکٹی میں تو پہلی کتاب یہی ہم نے کھٹ دی اسی سے پڑھائی شروع کی اب تو یہ جر جر ہو چکا ہے پچان سال میں لیکن ہمارے لئے انٹک پیس ہے اس کو ٹھیک سے اُلٹیے گا اور نہ پھڑ جائے گا یہ آپ کے لئے مجھے بتاؤ تو بس وہ کتابیں لائے اور بمبے میں پڑھنے کے عادت تینوں کے باوار پڑ گیا ایک طرح سے تینوں وید پڑ گیا میں تیرویدی ہو گیا آئی وید انہوں نے دیا دی تھا یہ تو میڈیکل کی کتاب تینوں وید پڑھ میں تیرویدی ہو گیا اب میں پھر اپنے بیٹے مرشال سے کہا دیکھو تو اس کو اردو میں کیا 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 پھر بتائیں نہیں ساموید کا اردو میں پورا ترجمہ کسی نے کیا تو ہم نے بیٹے ٹوٹل اٹھارہ سو پچھ تر بات رہ جی جی اور اس کے مول منتر شرف سیونٹی فائی باقی بیسٹ آف ریگوید ریگوید سیلی تو اگر کوئی آدمی ساموید پڑھتا ہے تو بیسٹ آف یو ریگوید بھی پڑھ لیتا بیسٹ ریگوید بھی پڑھ لیتا اور اس کے منتر بھی پڑھ لیتا اسی لیے کرشن نے بھی کہا تھا کہ میں ساموید مکتصر اور بیسٹ مگر یہ بتائیے آپ نے اس پہاڑ کا ذکر کیا اور منتھن کا کہ یہ دیوتاؤں میں اور آسر میں جو لڑائی ہے اچھائی اور برائی کی لڑائی یہ تو لڑائی ہمیشہ سے چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی آپ نے بھی ذکر کیا غریبوں کی سٹرگل کو لے کے تو اس لڑائی کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے جس میں جیت ہو دیوتاؤں کی جیت ہو اچھائی کی جیت ہو میں ایک اور اس میں پہلو ہے اچھائی بڑی خطرنات جنگ ہوتی ہے برائی اور برائی میں بھی جنگ ہوتی اچھائی برائی کی جنگ کی تو کہ نہیں پورا نہیں ہو گئی ہم فلم ہی رائٹر ہے نا نیگی پوزیٹیو کریٹر کی جنگ ہوتی ہے لیکن دو پیرسپل پوزیٹیو بھی ہو جیسے حضرت علی اور مہاویہ کی جنگ یہ مہابارات ایک طرف کشن ایک طرف وہ سارے بھگو یہ جنگ تو اچھائیوں اور اچھائیوں میں بھی جنگ ہوتی ہم زیادہ اچھا یا کم اچھا ہم زیادہ بورے یا کم بورے جنائی کی اتنے پہلو ہیں یہ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ آئینے پہ پاورڈر لگانے کے اپنے چہرے پہ پاورڈر لگاؤ چھوڑ دو اس کو بہت عمدہ اب یہ بتائیے آپ کہ یہ جو ویدک گوڈ ہیں اور جو آج ہم جن بھگمان کی پوچہ کرتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے تو جو ویدک گوڈ ہیں اس میں تو اگنی اندر اور سوم کا ذکر ہے کچھ کچھ ذکر وشنو اور شف کا بھی ہے جیسے شف کا نام ردر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں history of god کہ کیا خدا کا god کا تصور بھی civilization میں human civilization میں سمیہ سمیہ پر بدلتا رہا ہے خود سمیہ کی بات ہے لیکن جہاں تک سامویت کیونکہ میری ناللیج زیادہ نہیں ہے سامویت سے آگے میری ناللیج نہیں ہے لیکن سامویت کے بارے میں کہ اس میں سارے ہے لفظ ہے لیکن لفظوں کو معنی کے طبعہ سے استعمال کیا گیا ہے اس کو کسی روپ کی استعمال سے استعمال نہیں کیا گیا جیسے سیو کا مطلب ہے کلیان کاری کلیان کارک تو اس حساب سے اس کو چوار سو اگارہ نمبر منتر میں یوز کیا گیا ہے لیکن اس کو گاڑ کے اب رہا کہ کلیان کاری اس کو ایک دیوتا کا روپ ہم نے بات میں دی دیا آپ کی سرستی آپ کو علم ہے بھگوان ہمیں موکش کا گیان دے دنیا آخرت کے میں ترکی تو اب یہ گیان دینے والے کو روپ دے دیا وہ بات کی پروسس میں یہ لیکن وید کی پروس میں صرف خیال بن کے تھا وہ ایک ویچار بن کے وہ قائم تھا یہ بتائیے اب سامویت پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ جو سامویت کا مکھ وشیہ ہے وہ پوجا اور بھکتی ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایشور کو تک پہنچنے کا جو اکیلا راستہ ہے وہ بھومی کا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہے یہ سامویت کا جو سینٹرل آرگومنٹ ہے یا سینٹرل کور ہے وہ پوجا اور بھکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سامویت یہ کہتا ہے کہ جو ایشور ہے اس کو پہنچنے کا راستہ بھکتی اور سنگیت کے جب سے ہوتا ہے تو میوزک بڑا یونی فائنگ ہوتا ہے جیسے بسم اللہ خان نے ایک بار کہا کہ بھئی کہیں پہ کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی پوجا کر رہا ہے کوئی چرچ میں جا رہا ہے لیکن سنگیت میں ہر جگہ سات سر ہیں کوئی کافی چیزیں ہیں اور چنائے ہیں اسطوتیاں پڑھی جاتی ہیں بھجن گائے جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا روپ ہے جو یگ کا یگ کا جو کونسپٹ ہے اب آپ کو میں فیضان باتاؤ کہ کئی بھاوارت لکھنے والوں نے یگ کو بہت important دیا کئی بھاوارت لکھنے والوں نے اس کو کرم سے جوڑ دیا تو لیکن یگ ان کے ہاں بہت بڑا important ہوتا ہے اس کے اندر بھی تیاغ کی باون ہے جیسے ہم چیزوں کو سواہا کرتے ہیں تیاغ کرتے ہیں تو ہر ایک مذہب میں میں دیکھا کہ یہ چیز ہر ایک مذہب میں ہے کہ کچھ قرمانیاں دو قرمانیاں دینے کا ایک تیاغ کی پرویتی اپنے اندر پیدا کرو اب رہا کہیں پہ کسی طریقے سے کہیں پہ کسی طریقے سے لیکن سامویت کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ سارا کندریت بھگو پرمیشور کی طرف کی طرف جائے یہ جو ہے سورج پرکاش ہے جیسے روشنی آپ نے لکڑی جلائی وہ بوج گئی روشنی گئی اوپر تک بوج روشنی چھپ جاتی لیکن دھوہ نہیں چھپ تا دھوہ نہیں موڑتا دھوہ نہیں روپتا دھوہ چلا جاتا ہے اوپر تو بھکتی کا یہ دھوہ روپ ہوتا ہے روشنی کی طرح جلو بھر دھوہ کی طرح اس کی طرف چلو اور پھر وہاں جو ہے وہ بادل بن کے پھر واپس پر برس تا یہ سائیکل ہے تو ایک تو چیز ہوتی ہے دیکھانے کی یجمان ہے اس میں یگ ہے پرارتنا ہے سوم رس ہے سوم سوچیں گے آپ کو الگ الگ لگے گا اس میں مل کے سوچیں گے آپ کو الگ نہیں لگے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساموید کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا انڈین میوزک کے لئے کنٹریبیوشن یہ ہوگا کہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ فیضان بھائی کہ سب کو پرمیشور کی طرف سب کا رخ کر دینا اگر ہماری منزل بھی ایک ہو جائے نا تو راختے بھی ایک دیری دیری ہو جائیں گے یعنی پیغام محبت ہے اور عشق ہے میرے کوئی یہ بتائیے کہ پرمیشور سب سے بڑا ہے ساموید کہتا ہے پرمیشور سب سے بڑا ساموید کر پرمیشور کے مندر کتنے ہیں برحمہ کے دو ہی مندر ہیں لوگ جو مان رہے ہیں ویدوں کو کہ پرمیشور کا مندر ہی نہیں ہے یہی تمہیں چاہتا ہو اب ان کا مندر بنے بہت اچھی بات کہ اب اس کا بن داری رکھا یہاں اردو نہیں اس کے دی پرمیشور کی میں اس کو اسلامی کرن نہیں چاہرہ تھا رہا جو چیز کی جو ویوستہ ہے وہ اس کو اس لیے اس کا اس رہنے دی روپ کو سویکار کر ایک پنڈی جا رہے ہیں تو دھوتی میں آرہ تو دھوتی میں سویکار کر اس کو جب اس لنگی مت پہنا ہو صحیح ہے نہیں آپ نے ٹرانسلیشن تو بہت اچھا کیا یہ پرمیشور تیرا وجود پوری کائنات میں موجود ہے تجھ پر ہی ختم تعریف کے طرح نے تو میرا جانب مجھے علم کی روشنی اور روحانی خوبیوں سے نوازنے کے لیے تو مجھے حاصل ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اسلامی کنسپ بھی ہے یہ تو 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 دنیا کو فیصلہ کرنے تھی کیونکہ یہاں پہ کیا ہے میں سب کو مطمئن تو خدا نہیں کر پا اگر میری خطہ ہے تو بتا دو میں معافی مانگ لوں گا خطہ نہیں ہے تو بجل شاہ بشید ختم کر بہت شکریہ اقبال بھائی بہت اچھی بات چیت آپ سے رہی بات آپ کا جو نظریہ ہے اور جو سامویت کا اس کو لوگوں میں اگر میں دیکھیں میں اگر بولو میں نے بہت اچھا لکھا بہت اچھا کیا کوئی نہیں مانے گا ہاں نیا کام کیا اچھا بورا آپ لوگ جب بولیں گے اس کے بارے میں اس کا زیادہ اثر ہوگا نہیں میں بس آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو پچھتر اور لاس میں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پرمیشور عظیم تر ہے زیشان پرمیشور ہے اور ہمارے لئے سراپا رحمت ہے یہی بات بار بار ہم لوگ بھی کہتے رہے ہے کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے قہر و غزب پر غالب ہے بس میں یہ بات سن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس میں آپ نے پکچر بنائی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سمیہ لگا ہوگا پکچر کے سیلیکشن میں ہاں ساڑھے چیز سال لگے اور ڈیڑھ سال جو ہے دیزائن ہر سال لگا اور کم سے پانچ لاک خوٹوگراف ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس میں سے ہاں ویدی کال کا میش کرتا ہوا اسی طرح کا بہت آرہ میننگ سے میش کرتا ہو خوٹوگراف تلاش کرنا مشکل تھا اور ابھی یہ جو کپی ہے یہ ہم نے چھپوا ہے آف اس میں سے پھر ڈیڑھ سو پیج ہم نے چینج کی ہے چونکہ جب بڑھا گیا تو کچھ میں بلر آ گیا تو اس سب کو میں چینج کر رہا ہوں کچھ اور اچھے فوٹوگراف مل گئے تو میں اس میں جوڑ رہا ہوں باکس کی ڈیزائن بھی میں چینج کر رہا تاکہ اس کو حسین ترین سامویر میں دنیا کے سامنے پیش کروں اور اپنے قوم کو یہ فخر دوں کہ انہی کے کسی بچے نے دوسری قوم کی دھرم گرند کو اس طرح سے پیش کیا ہے یہ کہتے رہے نہیں تو بھارتی سنسکرطی کا دھرو دھر ہے اور ٹریجر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ نہ اور جان بہت ضروری ہے جو اقبال دردانی صاحب نے کام کیا ہے میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب اس کی تو اس کو حاصل کریں اور اس پڑھیں ہاں ایک بات اور ہے کہ یہ جو کتاب ہے میں کس کو سمرپیت کیا دیکھ کیا میں محل باغوٹ جی کو بھی دکھا تھا جی دیکھ آپ دیش اپنے دیش کو محل باغوٹ جی نے کہ میں پہلی دو دیکھ رہا ہوں میں خود پریشان تھا کہ اپنے پیار کو کر دیا مام آپ کو کر دیا ساری کس کو کر تو یہ چلی بھائی بہت اچھی بات چیت رہی آپ سے پھر کسی اور مدے پر فیوچر میں لیگل اویرنیس ویب سیریز میں آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ سے بات کریں گے بہت بہت شکریہ دھنی بات دھنی بات لیگل اویرنیس ویب سیریز اگر آپ پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائی شیئر کریں تاکہ اقبال درانی صاحب کا اور سام وید کا پیار کا محبت کا اور عشق کا سندیش ساری انسانیت اور مانفتہ تک پہنچے بہت بہت شکریہ دھنی بہت شکریہ اور پہلی بار مجھے مزا آیا انٹریو دینے آنے واقعی میں کہہ رہا کہ آپ کے سوال تھے تو اچھا لگا وہ کریدہ نا تروائز ایک ہسی کی طرح یہ کیا وہ کیا انٹریو ہو جی نہیں میں نے ایک لوگ پڑھائے اس پر ریفلیک کیا ہے اس لیے میں نے سمیہ لیا آگے نہیں واقعی موائل آپ نے کیا میں بھی تھکا نہیں مزا آیا چلی آئیں آئیں گے تو ملیں گے چلی